اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید کتا ہوں خیر خیریت سے ہوں کہ آج کی جو انٹریسٹنگ ویڈیو ہے وہ دوستو سٹارٹ ہو چکی ہے والیکم اسلام کا جواب کومنٹ سیکشن میں دیتے ہی جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی دوستو آپ لوگوں سے ہی بہت ساری موٹیویشن لینے کے بعد یوٹیوب پہ ولوگز اور بہت ساری انفرمیٹی ویڈیو جو ہے میں بنا چکا ہوں لیکن آپ نے سب سے زیادہ پیار جو ہے انفرمیٹی ویڈیو کو دکھایا تھا کیونکہ میں اس میں بہت اچھے سے اور پیار سے آپ کو سمجھاتا ہوں جو کچھ میں نے آج تک سیکھا وہ میں آپ کو آج بھی بتاؤں گا انفرمیٹی ویڈیو آج بھی کوئی ولوگز جو ہے وہ میں شوٹ نہیں کرنے والا میں نے اب ارادہ کے لئے یہ جو چینل ہے حمزہ خالد اس کو جسٹ اور جسٹ انفرمیٹیو اور ٹیکنیکل چینل بنا دوں گا اور جب یہ مونٹائز ہو جائے گا اور گرو کر جائے گا اس کے بعد میں جو اپنا سیپیٹ سے ولوگنگ چینل بناوں گا جس کو زیرو سے بلکل پرفیکٹ طریقے سے چلاوں گا تو بینہ ٹائم ویس کی آج کی جو ہے ویڈیو انفرمیٹیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا پیونیر کا اکاؤنٹ پیونیر کا اکاؤنٹ جو ہے بہت سارے دوستوں کو نہیں بنانا آتا میں نے ایسے سمپلی گائیڈ بھی کیا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے دوستوں کو ان کو بلکل نہیں بنانا تھا کیونکہ ایک یہ فیزیکلی بینک اکاؤنٹ ہی ہے بینک اکاؤنٹ جا کے بینک اکاؤنٹ میں ہی بنوانا پڑتا نا لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ والا جو ہے انٹرنیشنل منی ریسیونگ کے لئے بھی یوز ہوتا ہے ٹک ٹک کی جو جتنی بھی ارننگ ہے پیونیر میں آپ ریسیب کر سکتے ہیں اس سے پہلے اس کو بنانا کیسے ہے کس طرح سے اس کی انفرمیشن جو ہے کمپلیٹلی اس کے ڈاکومنٹ پورے کرنے وہ سارا اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا ایزیلی سکھا دوں گا تو بنے رہے ویڈیو میں اب نیکس ٹیپ چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے اور کیسے پیونیر کا اکاؤنٹ جو ہے بنانا ہے جو بلکل اپروو ہو جس میں کوئی ایرر نہ ہو جس میں کوئی خرابی نہ ہو تو آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے دوستو یہ آپ میرا چینل دیکھ لیں اس چینل سے ہے حمزہ خالد اور اس کی پپولر ویڈیو میں میں ہو کر آپ کو دکھاؤں تو پپولر ویڈیو یہ ہے آپ نے نا ٹیکنیکل میں ہی سب سے زیادہ پیار دکھا تھے سب سے پہلے آپ کو پیونیر کی اپلیکیشن انسٹال کرنے کی پڑے گی وہ پلے سٹور سے بھی ہو جائے گی اور اس کی لیپ ٹوپ پہ ویب سائٹ سے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس ایپل سٹور پہ بھی اویلیبل ہے ابھی لیکن آئی فون میں ویڈیو بن رہی ہے سیکنڈ موبائل ہے میرے پاس یہ انڈرویڈ اس سے میں جو ہے آپ کو بنانا سکھاتا ہوں انڈرویڈ میں سکرین ریکارڈنگ آن کر کے آج ہیں وہاں بیٹھ کے سکون سے بناتے ہیں ان جو پاپولر دو ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹک ٹوک کا لائپ کریٹریہ کمپلیٹ انفرمیشن بتائی تھی اور اس کے لئے پاکستان میں ٹک ٹک پر لائپ کیسے آدھے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو کوسٹنگ بھی ہے وہ کیوں انے ویڈیو جو ہے وہ میں سیپٹ سے انشاءاللہ بنا دوں گا کل یا پر سو تو ابھی جو ہے بہت سارے دوستوں کو میں نے سمجھا تھا وہ ٹک ٹک کی ارننگ لائپ کی اور جو یوکے والا اگاؤنٹ ہے وہاں سے جو ہے ارننگ نکل آتی ہے پیرنیر میں بہت سارے لوگ کو میں نے سمجھایا دوستوں کو لڑکیوں کو انسٹرگرام پہ بھی بہت سارے پوچھتے ہیں ٹک ٹک پہ بہت سارے کومنٹس آتے ہیں کہ ہاں بھئی کیسے بنتا ہے کس طرح ارننگ گلتی ہے تو انہیں میں نے بہت ساروں کو علیدہ علیدہ سکھایا سب کو علیدہ سکھانے کی بجائے میں نے سوچا کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں اب جو بھی کوئی پوچھے گا تو اس کو لنک شیئر کر دوں گا یا چینل نیم بتا دوں گا تو ایزیلی وہ سمجھ جائیں گے اور ساری ویڈیو دیکھ لیں گے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بنانا آئے میں آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ نے پلے سٹور یا ایڈ سٹور میں جا کے وہاں سے یہ پیرنیر کے اپلیکیشن جو ہے انسٹال کر لینی ہے یہاں پہ پلے سٹور میں میں جا رہا ہوں یا سکرین ریکارڈنگ آپ کو اوپر شو ہو رہی ہوگی پیرنیر لکھنا ہے پی ای وائی او این ڈبل ای آر اس کی جو افیشل اپ اپلیکیشن ہے وہ انسٹال آپ نے سب سے پہلے کر لینی ہے یہ پیرنیر میرے پاس اپلیکیشن جو ہے اولیڈی دیکھیں انسٹال یہاں پہ اوپن کا اپشن دے رہا ہا سکرین ریکارڈنگ میں بھی شو کروا دوں گا یہاں سے اس کو اوپن کریں گے اور اس کے بار ریجیسٹر پر کلک نہیں کرنا سائنین میرے پاس کیونکہ میرا آکاؤنٹ الریڈی ایک بنا ہو ہے وہ آئی فون میں اس میں ریکارڈڈر لیکن میں نے نیو بنانا سکھانا آپ کو ابھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہاں پہ یہ ریجیسٹر پر کلک کریں گے اس کے فور سٹیپ ایک سٹیپ 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 اس کے بعد اے اعمال او 찾아 اور ریپریزنٹ اے ریجیسٹرڈ کمپنی مصور میری کمپنی نہیں ہے انڈویجوال پر نیکس کرنا ہے یا پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنی لوکیشن باتانی تو گیٹ سٹارٹی ٹیلس ویر لوکیٹیڈا ہم پاکستان کے یہاں پہ سرچ انجن میں یہ جو پرسرچ بار شہر ہے یہاں پہ پی اے کہ لکھیں گے تو یہ پاکستان آپ کو پاکستان کنٹری سیلیک کردی ناں اس کے بعد نیکس آج کا نیکس آج ایک آبشن اوڈ لائن سیلر باہب ہواڑی ولہ آپ کو سکتے ہیں کہ آپ کا آج جو جو اس کے بیزنس ہے مطلب آپ کو فریلانس کرتے ہیں اور چیزیں چیزیں کرتے ہیں یا پھر ڈائن پییمنٹ مانگو آتے ہیں یا پھر کسی بھی قسم کی فریلانسیں کی سرویس دیتے ہیں تو پھر وہ فریلانسر والا ہی سب سے بیسٹ رہے گا کیونکہ ٹک ٹک سے بھی انگی آتی انٹرنیشنل ریسیمنٹ انٹرنیشنل پیمنٹ بھی آپ نے ریسیب کرنے ہوتی ہے فری لانسنگ ایجنسی والا سرویس پروائیڈر کر پہ اس پہ کلک کرنا ہے سیلک کرنا ہے اور نیکس کر دینا آپ نے نیکس ہو گیا اس کے بعد how would you like to use پیر نیر وہ کہہ رہا ہے to get paid clients اور فیلیرانسر مارکیٹ پلیس ورلوائیڈ دن ویڈڈرہ مائی فائنڈ اور اور use them to pay suppliers یہ ایک بیل اوپشن ہے آل فیچر جس میں بھی ملیں گے آپ کو to pay my global contractors and remote employees using credit card ach bank debit card and more یہ نہیں کرنا اوپر والا سیلک کرنا ہے to get paid by clients یہ والا فری لانسر والا آل فیچر جس میں بھی نیکس پہ کلک کر دینا اب اس کے تقریب پہلا سٹپ بلکل کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ یہ دیکھو اوکے لکھا ہو آرہا ہے ٹھیک ہے اوکے پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ پینئر کی رننگ ان کروم میں لے کے جا رہا ہے یہ دیکھو یہ کروم میں لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے سکرین ریکارڈنگ میں ساری آپ کو شو کروں گا ابھی یہاں پہ تری ڈاٹس پہ کلک کریں گے سکرین ریکارڈنگ چل لی ہے یہاں پہ ڈیسٹوپ سائٹ پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ ساری اس کی ڈیسٹوپ برجن میں چلی گے اور زیادہ آسانی ہوگی تو ابھی یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے رہے لوڈنگ لینے کے بعد دوبارہ سے یہ شو کروایا گا ہمیں اور اس کو ہلکا سے یہ زوم کر لیں گے ہم انڈویجنل پہ آلیڈی کلک ہے جیسے کہ پہلے کیا تھا ابھی فرس ٹیم میرا جو ہے وہ حمزہ خالد یہاں پہ میں اپنی ڈیٹیل جو ہے فیل کر لیتا ہوں جلدی سے حمزہ خالد یہ حمزہ نیچے آپ کا جو آئی ڈی کارڈ والا ہے وہی نام لکھنا ٹھیک ہے حمزہ خالد ایمیل ایڈریس وغیرہ دے دینا یہاں پہ اس کے بعد ایمیل ایڈریس ساری انفرمیشن دینے کے بعد جو ہے میں دے دیتا ہوں جلدی سے فائلی دوستو ایمیل جو ہے دو دفع پوٹ کرنے اور اوپر جو ہے فرس نیم لکھنا ہے اور حمزہ خالد میرا نام ہے جیسے میرے نام حمزہ ہے اور خالد سیکنڈ نیم ہے میرے والد صاحب کا نام ہے نیچے دو دفع ایمیل لکھنا ہے اور اس کے بعد دو دفع ایمیل دو دفع پوٹ کرنے کے بعد ہم جب نیکس پہ کلک کریں گے دوستو پچھلے سٹیپ سے جب نیکس ٹیپ پہ کلک ہے تو انڈویجویل آتومیٹی کلک ہے پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے کمپنی پہ کلک کرنا کیونکہ پچھلے سے بھی انڈویجویل پہ ہی کلک کرتے ہیں فرسٹ نیم میں حمزہ لکھنا ہے اور سکنڈ نیم میں خالد لکھا ہے میرا کیونکہ ڈی کارٹ پہ حمزہ خالد ہے میرے والد صاحب کا نام جائے خالد ہے اس کے بعد جی میل دو دفع پوٹ کریں گے اس کے بعد ڈیٹ آف برٹ سیلیک کرنے کے بعد ہم جب نیکس پہ کلک کریں گے تو نیکس پروسیجر میں ہمیں لے جائے تھوڑی سی لوڈنگ لے رہا ہے اس کے بعد یہ نیکس پیج آگیا ہے یہاں پہ کنٹری سیلیک کرنا ہے سٹریٹ نمبر مور ایڈریس اوپسنل اور سٹی ٹاؤن پوسٹل کوٹ جو ہے اگر آپ کو پتہ نہ لگ رہا تو آپ اپنے گوگل پہ لکھنا ہے پوسٹل کوٹ سرچ کرنا فوراں جیسے میں ملتان سے میں ملتان پہ لکھوں گا پوسٹل اور زیپ کوٹ میرا ہمارا چھہ سٹھ ہزار ہے آپ گوگل پہ جائیں گے گوگل پہ وہ بھی میں آپ کو سکرین ریکارڈنگ کر کے بتا دوں گا اس کے بعد پوسٹل کوٹ کے بعد زیپ کوٹ دینے کے بعد نمبر دے دیں گے نمبر دینے کے بعد ویریفیکیشن کوٹ آئے گا وہ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں ابھی میں جلدی سے پوٹ کر لیتا ہوں اپنی پوری ڈیٹیل اس کے بعد نیکس شورٹ میں آپ کو بتا دوں نیکس کر کے پاکستان جو ہے کنٹری کورٹ کنٹری سلیکٹ کرنا ہے جس کنٹری میں رہتے ہیں اب انڈیا سے دیکھ رہے تو انڈیا سے سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سٹریٹ نمبر ایک دفعہ انٹر کرنا ہے پھر دوسری دفعہ انٹر کرنا ہے ملتان سٹی ٹاؤن میں ملتان سے اپنا شہر سلیکٹ کرنا ہے پوسٹل کورٹ جو ہے ہمارا چھہ سٹھ ہزار ہے آپ بھی اپنے شہر کا گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا ملتان پوسٹل کورٹ وہاں پہ ہمارا چھہ سٹھ ہزار آگیا اور مجھے پتہ بھی تھا میں نے سرچ نہیں کیا پہلے بہت سال پہلے سرچ کیا تھا ابھی ساری ڈیٹیل پوٹ کرنے کے بعد سینڈ ویریفیکیشن کوٹ میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ سینڈ پوسٹل دوستو دوستو ویریفیکیشن کوٹ مجھے آگیا اس کے بعد وہ میں پٹ کرنے کے بعد دوبارہ سا نیکس کروں گا نیکس کرنے کے بعد ابھی ہمیں نیکس پیس پر لے جائے گا اور یہ تقریباً بتایا گا کہ آلموس کمپلیٹ ہو گیا ابھی ویریفیکیشن میں نے کلک کر دیا ہے ابھی ریفیکیشن یہ دیکھی وہ لوڈنگ لے رہا ہے اس کے بعد ایک سٹھ ہوں گیا اس کے بعد یہ یہاں پہ نیکس پیس میں ہے اس نے بتا رہا ہے almost complete ہو گیا جی میل پچھلے والا آگیا بھی وہ کہہ رہا ہے پاسپورٹ اس کا انٹر کرو اس کے بعد جو سیکیورٹی کوسٹن کا بتا رہا ہے سیکیورٹی کوسٹن کے بعد سیکیورٹی آنسر جو وہاں پہ لکھیں گے نا جو آپ کا پیٹ کون سا تھا آپ کے جو ہے والد صاحب کی شادی کس میریج ہال میں ہوتی ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ کوسٹن پوچھے آپ کی دادی اممہ کا نام کیا بھائی کا نام کیا ہے آپ کے بھائی کا نام کیا ہے اس طرح وہ کوسٹن پوچھے یہ سیکیورٹی کوڈ ہو تھا جبکہ اکاؤنٹ اگر ہک ہو جائے یا پھر کہیں پہ بھی میسنگ ہو جائے کوئی انفرمیشن میس ہو تو اس کو complete کرنے کے لیے بیک اپ لانے کے لیے یہ واپس کی آپ سے کوسٹن پوچھتا ہے میں آپ کو یہاں پہ جلدی سے دوبارہ سے انفرمیشن پوٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے بنیسان закончраст کرتا ہوں تن انٹر آíve آوجار کے لیے ایمیل دیں گے اس کے بعد انتر آز پرNo سکر نانتر readings کیچک jsemkra رکر سکیورٹی کوششن پوچھتا ہے جو اگر ایک ایک ہے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو اس کو ورپ کرنے کے لیے سکیورٹی کوششن پوشتا au سکیورٹی کوششن سپسیں رکر کن کے بعد سکیورٹی آنسر ہی � Davidson کیک ôششتی ہے میں نے اپنی سکر آجا ہزا ہدا جائے ابھی گیا تو نہیں ہو لیکن وہ question answer کے لیے میں نے رکھ دیا ہے دبائی انشاءاللہ جاؤں گا اور اس کے بعد ID details جو ہے وہ اس کی پاکستان میں نے رکھ دیا issuing country ID میری ID میں پاکستانی ہوں نا تو آپ اگر انڈیا سے ہیں تو انڈیا سے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہیں select کر لیجی گا ID type national IDT اس کے بعد میں نے آپ ID card number لکھ دیا first name in your local language ہماری جو local language ہے وہ اردو ہے اردو میں آپ نے یہاں پر keyboard جو ہے وہ change کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اپنا یہاں پر اردو میں نام لکھ دیتا ہوں حمزہ اوپر والی ساری details ID card اور ID number دینے کے بعد first name in your local language آپ کی جو local language ہے اگر انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو ہمڈی ہوگی ہے جس بھی country سے دیکھ رہے ہیں اب یہ ہماری local language جیسے اردو ہے میں حمزہ اردو میں لکھ چکا ہوں اب last name بھی لکھنا ہے last name جو ہے وہ میرا خالد ہے اببا جی کا نام اس کے بعد میں یہاں پر اردو میں خالد لکھ دوں گا اور خالی لکھنے کے بعد next کر دیتے ہیں آپ کو اور خالی لکھنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میں next کر چکا ہوں یہ loading لے رہا ہے اور next page جو ہے آ گیا اور یہ بتا رہا ہے کہ almost complete ہو چکا ہے یہاں پہ نا اب یہ personal account ہے ہمارا first اس میں personal پہ آ جائے گا اس کے بعد bank country جو ہے پاکستان ہے پی کی آر کرنسی already selected ہے کیونکہ میں پاکستان سے ہوں account holder name کے بعد جو ہے یہاں پہ ibn دیا ہوئا ibn کا میں نے آپ کو بتایا جائے سکتے ہیں یہ تو bank account کا لازمی دینا پڑے گا یہاں پہ یہ second mobile member پہ آئی بیئن ہے ibn دینے کے بعد جو آپ کی cnc type جو ہے یہاں پہ انہوں نے دیا ہوئے ibn cnc type دوبارہ سے دیں گے computerized identity کی card کی وہ دیں گے passport یہاں پہ لکھا یہ دیکھا تین cnc ہے screen recording میں بھی میں آپ کو show کروا دوں گا cnc computerized national identity card ہے passport number ہے اور cnc smart national identity جو آپ کے پاس وہ آپ نے دے دیں گے میں cnc پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے پھر سے دوبارہ i agree سارا کچھ کرنا ہے کلک اور اس کے بعد submit کر دیں گے submit کے بعد تین دن میں یہ آپ کی approve کر دیں گے اس کے بعد جو آپ کا pioneer کا account verified ہو جائے گا مطلب سب کچھ ok ہو جائے گا بن جائے گا تو یہی پہ ویڈیو کو end کرتے ہیں i hope so کہ آپ کو pioneer کا account جو ہے بنانا آ جائے گا یہی تک end ہے اس کا جیسے submit کریں گے بھی میں نے put کر دی ہے اس کے بعد جو ہے یہی پہ end کرتے ہیں ویڈیو کو like share subscribe کر دینا اب next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دو تین اور ٹوپک بھی بہت سارے ٹک ٹک کے بارے میں monetization کے بارے میں بھی بتانا ہے اس سیریز کو بھی آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ آپ اس کو بہت زیادہ پسند کریں اور بہت زیادہ وہ informative بھی ہے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو آج بھی subscribe کر دینا اور اس ویڈیو پہ ایم کرتے ہیں کہ 100 پلس like ہونے چاہیے like کا بٹن دباؤ جلدی سے اوکے اللہ حافظ